اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب انشاءاللہ سب خیریت ہوں گے اچھا میں نے آج یہ بنائے ہے بہت اچھا سا پیزا ہی ہے اور بہت سوفٹ ہے اس کی ڈو بھی بہت کرسٹ اس کی بہت اچھی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اچھا پیزا بنانے کے لئے ہم دو تیار کرتے ہیں میں نے یہ تین کپ میدنیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر ایک ٹیبل سپون شکر ایک ٹیبل سپون ایسٹ ہے سب کو مکس کر لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم دو ٹیبل سپون آئل اور یہ گرم پانی ہے گرم پانی سے ہم اسے گون دیں گے دیکھنے میں نے اسے گون لیا ہے اس پر تھوڑا سا آئل لگائیں گے آئل لگانے کے بعد اسے ہم دو گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے پھولنے کے لئے دیکھیں میں نے پیزا مڈالنے کے لئے چکن لی ہے اس کا ٹک ہم بناوں گی ایک پاو چکن ہے بارن لیس مڈالیں گے ہم ایک تیبل سپون درس نردرک پیسٹ ایک تیبل دہی اور یہ حلدی ہے ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون زیرا پورڈر ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر حاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر اور حاف ٹی سپون نمک یہ سب ہم ملا دیں گے اور سب ہم مکس کر لیں گے دیکھیں میں نے یہ مسالہ مکس کر لیا ہے اب اسے ہم پکاتے ہیں اچھا چکن مرانے کے لیے ہم آئل لیں گے 3 سے 4 ٹی بل سپون آئل لیا ہے یہ ہم نے اس میں ہم چکن ملا دیں گے اچھا ایسے ہم مکس کر لیں گے اور اسے ہم پکائیں گے بلکل ڈرائے کر دیں گے دیکھیں چکن ڈرائے چکی ہے پڑ بھی گئے ڈرائے بھی ہو گئی ہے اب اسے ہم اتار لیتے ہیں اچھا دیکھیں اس آنٹے کو میں نے تقریباً 1,5 گھنٹے رکھا تھا یہ دیکھیں 1,5 سے 3 گھنٹہ رکھا ہے یہ دیکھیں بلکل پھول گیا یہ اب اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں آرام سے دو پیزا بن جائے گا دیکھیں بوٹ پہ ہم پوش کانٹا ڈالیں گے پھر ہم یہ پوری ڈو ڈالیں گے اس کو سیٹ کریں گے اسے ہم پہلے اس طرح تھوڑا سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کو ہم آدھا کر لیں گے اس میں آرام سے دو لارج پیزا بن جائے گا چاہاں دیکھیں یہ میں نے ڈرائی آنٹہ لگایا اس کی گولڈ ہو کریں گے گول کریں گے اسے دیکھیں اس طرح کر کے ہم اسے یہ گول ہو گیا اسے ہاں سے تھوڑا بڑا کریں گے ہم نے بھیلا ہے یہ بڑا ہے اور تھوڑا موٹا پیزا ہی ہے دیکھیں اس کی کرسٹ تھوڑی ہم موٹی بنا رہے ہیں اب اسے ہم یہ پیزا پین ہے اس میں ڈالیں گے اس میں تھوڑا آنٹہ لگا دیں ڈرائی آنٹہ اور اس میں ہم ڈالیں گے اب اسے ہم ہاتھ سے پھلائیں گے دیکھیں اس طرح ہاتھ سے پھلائیں گے یہ دیکھیں یہ کونے کونے سے ہم تھوڑا اس کا اس طرح بنا لیں گے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم کر لیں گے اس طرح سے ہو گیا یہ اچھا دیکھیں یہ ہم نے کیا اب اس میں ہم کانٹی سے سے ذرا سوراک کر دیں گے ہم نے اس طرح کیا ہم ذرا موٹا پیزا بنا رہے ہیں یہ اس میں ہم پیزا ساؤس ڈال دیں گے پورا دیکھیں پورا پھیلا دیں گے اسے دیکھیں ہم نے پیزا ساؤس پھیلا لیے اس میں ہم یہ بوٹیاں ڈال دیں گے دیکھیں ہم نے چکن کے بعد ہم اس میں موزیریا چیز ڈالیں گے اچھا ہے اس کے بعد کچھ ویجٹی بھی نہیں ہے میں لگا رہی ہوں یہ ہیلیپینو ہے ڈال شیملہ میرچ ہے اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے چکڑے کٹے ہیں یہ یلو والی شیملہ میرچ ہے آپ کسی بھی کلر کی شیملہ میرچ چاہتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں یہ آپ چاہیں تو ڈال لیں نہ چاہیں تو نہ ڈالیں اس کے بعد ہم دوبارہ چیز پر سے ڈال دیں گے یہ پیزا تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم بیک کرتے ہیں 350 پہ اسے 20 منٹ کے لئے میں بیک کروں گی کیونکہ یہ ذرا موٹا پیزا ہے اس لئے میں اسے 20 منٹ 20 سے 22 منٹ میں اسے بیک کروں گی یہ دیکھیں میں نے اسے نکال لیا ہے پیزا کو بہت اچھا بہت مزے کا تیار ہوا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ